جی اسلام علیکم واہلا اگری کلچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو اجناس قیمتوں میں کمی کا مسلسل کمی کا رجحان جو ہے آج بھی برقرار ہے پنجاب گلہ منڈیوں میں تقریبا جو ہے جو بھی سیزن کے اجناس وغیرہ چل رہے ہیں اس میں جی آجاتی ہے مونجی مکعی دل اس کے علاوہ سرسوں گندم وغیرہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے تقریبا ریئرس جو ہے کافی زیادہ کم ہو چکے ہیں جس طرح جو ہے یہ اس ملے کے مندی جو ہے آنا سٹارٹ ہو چکی ہے بھائی کافی زیادہ زمیندار پریشان ہے کہ مارکیٹ میں سٹارٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں ریٹس بہت کم مل رہے ہیں مکمل آج بھی آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کہ آج کیا فریش ریٹس وغیرہ پنجاب گلہ منڈیوں میں کم سے کم کیا ریٹس مل رہا اچھی مال کا زیادہ سے زیادہ کیا ریٹس وغیرہ مل رہا ہے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں جو دوست ہمارے چ اپ ڈیٹ کو لائک کر لیں فالو کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ایسی اپ ڈیٹ وغیرہ لے سکیں دوستو سب سے پہلے گندم مارکیٹ کی بات کریں تو یہ آپ کے سامنے آپ دے سکتے ہیں گندم جو ہے گندم مارکیٹ فیل حال جو ہے صورتحال یہی ہے کہ تقریباً جو ہے مستقم ہے مارکیٹ خاموش ہے جس طرح مچھل پیچھے دنوں دوم مچی ہوئی تھی مارکیٹ میں تیزی آ جائے گی مندی آ جائے گی ای سی کوئی صورتحال نہیں ہے جیسا کہ دوستو تقریباً گندم کے سیزن میں آپ کو بتا رہا ہوں اپ ڈیٹ وغیرہ دے رہا ہوں جو بھی صورتحال وغیرہ بنتی ہے تو فیل حال تقریباً جو ہے سو پرسنٹ تقریباً وہی صورتحال بن رہی ہے مارکیٹ میں جس طرح آپ کو بتایا ہوا ہے آگے بھی انشاءاللہ جو ہے جو آپ کو لائے عمل بتایا ہوا ہے اسی طرح جو ہے مارکیٹ تقریباً چل رہی ہے فیل حال آنے والے دنوں میں مزید آنے والے دنوں میں گندم مارکیٹ مستحکم رہنے کے امکانات ہیں پنجاب میں گندم کے چارزار پانسو سے چارزار چھے سو پچاس رپے تک ریٹ وغیرہ مل رہے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیں سیندہ ایدرباد کی طرف تقریباً چار ہزار چھے سو پچاس رپے سے لے کر چار ہزار آٹھ سو پچاس رپے تک جو ہے فیمن 40 کلو گرام کے حساب سے گندم وغیرہ جو ہے مارکیٹوں میں فروکت ہو رہی ہے مونجی مارکیٹ کی دوستو بات کریں تو حالیہ دنوں میں مونجی مارکی میں زبردست مندی آئی ہے دوستو سب سے پہلے پندرہ زیروں نو کی بات کریں تو اس کا جو کم سے کم ریٹس مل رہا ہے چارزار چارسو رپے سے لے کر چارزار آٹھ سو پچاس رپے تک ریٹس پہنچ چکا ہے تقریباً پچھلے دنوں سے تقریباً سات سو سے آٹھ سو رپے تک جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے جی پندرہ زیروں نو میں تو اسی طرح باقی جو مونجی کی ورائٹی ہے اسے میں صورتحال تقریباً یہی ہے اس کے علاوہ سولہ بانو تو چارزار چارسو سے چارزار سات سو پچاس رپے تک پہنچ چکے ہیں ریٹس اس کے علاوہ سوپر فین کی بات کریں تو اس کا ریٹس تقریباً چارزار پی سے لے کر چارزار تین سو رپے تک ہے اس کے علاوہ ایری سکس کی بات کریں تین ہزار تین سو رپے سے لے کر تین ہزار چھزار پچاس رپے تک ریٹس پہنچ چکے ہیں باکہ آنے والے دنوں میں مزید مارکیٹ جو صورتحال چل رہی ہے اسی کے مطابقے مزید رہنے کے امکانات دکھائی دے رہے دوستو تل اور تلی کی بات کریں تو تل اور تلی میں تقریبا مارکیٹ پچھلے دنوں میں تقریبا ہاری ہے جو اس میں بھی کمی دیکھنے کو ملی ہے ریٹ پندرہ ہزار چار سو روپے سے لے کر سوڑہ سار تین سو چار سو روپے تک مل رہے ہیں سرسو مارکیٹ جو ہے اس میں بھی دوبارہ مندی ہو چکی ہے ریٹ تقریبا چھے زار چھے سو سے سات ہزار ایک سو پچاس روپے تک مل رہے ہیں جی فی مند چالیس کلو گرام کے حساب سے بڑی وجہ جو سننے ڈالر میں اوپر مارکیٹ میں اس کے لیے انٹر مارکیٹ میں بھی نیچے آ رہا ہے اسی وجہ سے جناس کیمتوں بھی کمی جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے باقی خبر یہ سنی جائے رہی باقی آنے مرد مزید کوئی دیٹ ملتی ہے کہ کیا بیسک ریزن ہے ہماری کوشش ہے کہ ریزن تک پوری وجہ تک پہنچا جائے گی اس وجہ سے جو ہے ریٹس کام آ رہے ہیں اس کے لیے دوستو بات کرتے ہیں مکئی مارکیٹ تو مکئی مارکیٹ بھی فیل حال جو ہے مندی کی طرف رمہ دمہ ہے ریٹس جو ہے سب سے اچھا مال بارہ سے تیرہ مورچر کا جو ہے اس کا ریٹس دوزار پیس لے کر دو ہزار دو سو پچاس دو سو ساٹھ روپے تک مل رہا ہے اس کے لیے اس میں جو ڈیمج بندہ کوالٹی آ جاتی ہے اس کا ریٹس تقریبا ہندرہ سو سے سولہ سو پچاس روپے تک فی مند چالیس کلو گرام کے حساب سے مل رہی ہے اس کے لیے کارٹن پلاس نرمہ کی بات کر لیں تو اس میں بھی تقریبا جو ہے سات ہزار تین سو سے نو موزہ روپے تک جو ہے کارٹن پلاس نرمہ جو ہے مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے دوستو آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کے بیل ہائیکر پر لازمی کلک کیا کریں